دوستوں میں ہوں نشانت اور کہانی کیفے میں آج آپ کو سناوں گا ایک شورٹ سٹوری دوستوں آج یہ کہانی کا ٹائٹل ہے برائٹ فیوچر وہ دونوں گمسم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور ادھر یہ فون پر کسی سے ان دونوں پر وہاں اندازن ہر مہینے آنے والے خرج پر چرچہ کر رہا تھا کوشش میں تھا کہ اگر فیس میں کوئی ریایت ہو جائے تو جلد ہی فائنل کرے خیر کچھ دیر بعد بات تیہ بھی ہو گئی پھر دونوں کے وہاں جانے کی دن اور تاریخ ڈیسائیڈ کر وہ واپس ان کے کمرے میں آگیا آ کر سیدھے سپاٹ لہجے میں بولا میری فلائٹ اٹھارہ کی ہے آپ دونوں کو پندرہ تاریخ کو وہاں چھوڑا ہوں گا رہنے کی اچھی ویوستہ ہے اور ہم عمر لوگوں کے بیچ آپ کا وقت اچھا گزرے گا سولہ سے سترہ کے بیچ میں شہر میں ہی رہوں گا اور آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجے گا مینج کر دوں گا اس کی باتیں سن دونوں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو چھلک آئے آنسو پوچھتے اپنا چشمہ ٹیبل پر رکھ پاپا بولے بیٹا برا مرد ماننا لیکن آج اس عمر میں جب ہمیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے تب تم ہمیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جا رہے ہو کیا تمہیں واقعی لگتا ہے تمہارے رہتے ہم ان انجان ہمومد لوگوں کے بیچ خوش رہیں گے اور وہاں کے اٹینڈنٹ کیا ایک اولاد سے بڑھ کر پیار اور اٹینشن دے پائیں گے ہمیں تم کہتے ہو نوکری وقت نہیں دیتی کیا ماں باپ سے زیادہ اہمیت نوکری کی ہے پاپا کی بات سنے ایک پل کی خاموشی کے بعد وہ اپنے اندر کے درد کو دباتے ہوئے بولا ایسے ہی تمام سوال 35 سال پہلے میرے ذہن میں بھی آئے تھے میں روتا رہا اور آپ دونوں اپنی ویستتہ کو میرے سو کالڈ برائیٹ فیوچر کا نام دے مجھے اس ننیز عمر میں ہاسٹل میں چھوڑ آئے تھے موسیقی